موسیقی موسیقی آپ کو خاموش ہو جائیں رہے ہیں السلام علیکم الحمدللہ رب العالمين والعاقبة للمتقین وصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول اللہ صبت حسنة آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبي الأمی المطیع المبین مغین الكریم وَنَحْنُ وَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّهِدِينَ وَشَاكِرِينَ وَالْحُمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا کل لخا شہزادِ قلبوں قبائی امداد کن غلصِ عظم بمنِ بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قبلِ دین مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي بَقِرْدَابِ بَلَا قِفْتَادَ كَشْقِي مَدَدُكُن 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 یا مُعِينَ الدِّينِ چِشْقِي قادریم نہ رئے یا غلصِ عظمی ظنم غمز الشیخ احمد رضاقان خطبِ عالمی ظنم بَلَغَلْعُلَا بِكَمَالِهِ کَشَفَتْ دُجَابِ جَمَالِهِ قَعْنَتْ جَمِيعُ فِسْغَالِهِ صَلُّ عَلَيْهِ وَعَالِهِ کرو تیرے نام کے جہاں فدار نبسے کے جہاں کو جہاں فدار تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا دعویٰ ہو کوشش کریں اتنی آواز کے ساتھ رسول اور علی رسول کی بارگاہوں میں درود و سلام کی ڈالی علی چھاور کریں پڑھیں با آوازِ بلد اللہم صلی علیہ سیدنا و شقیعینا و نبینا و مولانا محمد معدن جودی والکرمی و آلیہی و صحبی و بارک وسلم صلاتہ وسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز حضرین اکرام آپ نے مجھ سے پہلے بھائی حسان رضا بریلوی صاحب کی بہترین نقابت سماد کی ان سے پہلے ناتخان رسول شائر علی سنت بھائی زین العابدین کانکوری صاحب سے آپ نے بلصورت کلام سنیں میرے بعد ایک اور بہت بڑا نیجا جس کو پورے اندوستان میں محمد علی فیضی کے نام سے جانا جاتا ہے ان کو بھی انشاءاللہ آپ سنیں گے اور تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ دیکھیں گے پیرے طریقت رہبرِ راہِ شریعت پیرے کامل مرشدے کامل حضور سید سحیل میاں صاحب دلہ دامہ دلہ بلالی کی احمد میری بزارش ہے کہ آپ حضرات افرہ تفریق کا ماحول بلکل ختم کر دیں اگر سنجید کی سے سننے کے عادی ہوں تو سنیں ورنہ آرام سے جا کے گھر سو سکتے بھیڑ بلا وجہ کی کام کی نہیں ہوتی ہے چند لوگ ہوں محذب ہوں مواتب ہوں تو کام چل جائے اللہ آپ لوگوں کو سلامت رکھے بڑی محبتوں کے ساتھ اب تک نہیں اب تک آپ نے اس پروگرام کو سمات کیا ممبر شریف پر علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ جلوگر ہے اور مجھے آج اس مانا کر بھی بڑی خوشی ہے کہ آج میں اپنے مادر علمی جامعہ تل رضا کے قریب میں تقریر کے لئے بلایا گیا ہوں اللہ کا شکر ہے جامعہ تل رضا کے اولین فارغین میں ہم لوگوں کا نام شامل ہے اور یہ تقریریں یہ گفتگو یہ شعورتیں یہ کچھ بھی نہیں یہ سب میرے مرشد تاج الشریعہ کے قدموں کی خیرات ہیں اللہ سرکار تاج الشریعہ کے اس خواب کو یعنی جامعہ تل وزا کو دندونی راک چھوگنی تل اور اس ادارے کے ذریعے مولا کریم ہر گھر میں قرآن کے قاری پیدا فرمائے مصطفیٰ کے دین کے غازی پیدا فرمائے آپ مقدروں والے لوگ ہیں ابھی بھائی جینولہ عبدین صاحب نے بھی بڑے پیارے اشعار پڑے بھائی حسن نزا پریلوی صاحب نے بھی لیکن ایسا لگتا تھا جیسے ہوا ادھر سے چلی اور ادھر نکل گئی بات پیچھے کے لوگوں کو ہوای نہیں لگ رہی ہے یعنی کہ اواز صرف آجے والوں کو آتی ہے یا کھڑوں کو آتی ہے میں ایک بات کہوں کہ مقدر کے دھنی ہو کہ رب نے تمہیں بریلی کے قریب میں پیدا کیا بڑی بات ہے رب نے تمہیں بریلی شریف کے قریب میں پیدا کیا گئے اس لیے کہ بریلی شریف سرمے کی وجہ سے عزت والا نہیں ہے پاغل خانے کی وجہ سے عزت والا نہیں ہے بریلی شریف کو جو عزت ملی ہیں امام احمد رضا کے عشق کی وجہ سے تو آپ سے میں گزارش کروں گا جس شہر کے قریب میں بیٹھے ہو ذرا پھر وہی عشق کا اظہار بھی رہنا چاہتے ہیں بات ہے کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ میں ممبئی میں یہ بات کہہ رہا تھا چار دن پہلے میں نے کہا تھا میں نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا کرو اس نے انسان بنایا ہے وہ چاہتا کہ دھا گھوڑا کووہ بنا دیتا مرغہ بنا دیتا کووہ بناتا تو دیوبندیوں کی تھالی میں ہوتے مرغہ بناتا تو گیاروی کی بریانی میں ہوتے شکر اے اس نے انسان بنایا ہے پھر انسان بنا کر کے کرم یہ کیا کہ ہم کو اپنا ماننے والا بنایا ہے اور ماننے والوں میں بھی کرم یہ کیا کہ مجھے اور آپ کو مدینے والے کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور حضور کی امت میں پیدا فرمانے کے بعد گرم بالائے گرم یہ کہ تمہیں اور مجھے بریلوی سننی بنایا ہے اس بات پہ جتنا اللہ کا شکر ادا کرو کمی کم ہے میں تو اس لیے بھی کہتا ہوں جب تک زندہ رہنا بریلوی رہنا میں اس لیے نہیں کہتا مجھے صاحب وہاں سے مہینی میں فیس ملتی ہے پرسنتیز بند آگے یا چندہ ملتا ہے اس لیے نہیں کہتا میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں آج بھی یہ دیکھا جاتا ہے جو بریلوی ہوتا ہے وہ موتاج ہو کے تو مر سکتا ہے لیکن کبھی وہاں بھی ہو کے نہیں مر سکتا ہے یہ بھی آج امام احمد رضا کی کرامت ہے موتاج ہو کے مرے گا اپائی جو کے مر سکتا ہے بدعقیدہ ہو کے نہیں مر سکتا اور یہ بریلویوں کا مقدر ہے کہ ہمارے دامن پہ کسی بزرگ کی توہین کا داگ نہیں ہے داگ نہیں ہے ہمارے دامن پہ کسی بزرگ کی توہین کا چاہے وہ باری سے پاپ ہوں چاہے وہ شابیر پاپ ہوں کوئی بھی بزرگوں ہم ہر بزرگ کا اعترام کرتے ہیں ہم مدار پاک کی بھی عزت کرتے ہیں لیکن بہت غور سے میری بات سریے گا یہ جتنی چین ہیں متصل ہیں ہم اعترام کرتے ہیں لیکن اگل اس چین میں کوئی کڑی غراب ہوگی ہم اعترام تو کیا اسے ٹھوکر پہ بھی نہیں رکھیں گے یاد رکھئے گا سارے بزرگ اللہ کے سارے ولی اللہ کے آپ سے بات کروں گا میں اور پوچھوں گا قوم کے ٹھیکے داروں سے بھی کچھ باتیں میں پہلے ایک بات کہتوں میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہے دے کے جسے خراب لگے سامنے سے ہٹ جائے اور یہ کوئی امید لے کے نہ بیٹھے کہ یہ ہماری سناخانی کرے یہ ہمارے قصیدے پڑھے گئے میں نے کل بھی یہ بات محمد علی بھائی کہی تھی ہماری اوقات نہیں تھی جہازوں میں اڑتے ہماری حیثیت نہیں تھی ٹرینوں میں چلتے شاید کسی کھیت کی مینٹ پہ بیٹھ کے بھاس کاٹتے آج گاڑیاں بیلڈنگیں جہاز یہ سب قوم کے پیسے سے ہمارے پاس آیا گئے اور اس قوم سے پیسہ لے کر کے ان کو غم چپڑی چپڑی باتیں سنا کر کے چاپلوشی کر کے چلے جائیں یہ ہم سے نہیں ہوتا ہے خدا کی قسم باتیں آپ کو حضم گو یا نہ گو جب پیسہ آپ دیتے گو اس کا عقضہ کریں گے اور بتا کے جائیں گے حق کیا ہے سچ کیا ہے عمل کرنا تمہارا کام گئے عمل کر لوگے بیڑا پار ہو جائے گا یہاں بھی کامیاب رہو گے وہاں بھی کامیاب رہو بابا نارے تکدیر نارے رسالت فیدانے غوثی آدم فیدانے زندہ شہمدار فیدانے سرکار تاجی شریع مسلکِ آلہ حضرت ہمارے دامن پہ کسی بزرگ کا داغ نہیں کسی بزرگ کی توہین کا داغ نہیں ہمیں برعیلی والوں نے یہی سکھایا یہ سبق ہے برعیلی والوں کا یہ سبق ہے برعیلی والوں کا بہت غور سے میری بات سن لیجئے گا جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم نہیں مانتے مسلک کو یا ہم نہیں مانتے آلہ حضرت کو تو وہ ایسا ہی کرتے ہیں جیسے کسی شہ کو دیکھیں اور پھر کہیں ہم انہیں نہیں دیکھا بلکل کالا جھوٹ بولتے ہیں بہت غور سے میری بات سن لیں جن کا یہ دعویٰ ہے ہم مسلکِ آلہ حضرت کو نقی مانتے ہیں ان کے نا کہنے سے مسلکِ آلہ حضرت کا انکار نقی ہو سکتا آپ سے اگر میں کہوں کہ آپ آلہ حضرت کے مسلک کو مانتے ہیں کہ نقی آپ کہیں گے نقی مانتے ہیں پھر میں آپ سے پوچھوں گا بتاؤ نبی کو علمِ غیب ہے کہ نقی آپ کہو گے ہے پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ نبی کو پیٹ کے پیچھے کی قبر ہے کہ نقی آپ کہو گے ہے تو میں کہتا ہوں گے یہ ہی مسلکِ آلہ حضرت ہے آپ نہ کہکے بھی نہیں بشکتے فرقی تناغ ہے تم یہ کہتے ہو تو میں کہتا ہوں گے یہی مسئلہ کے عالی حضرت ہے آپ نہ کہیں مشکتے فرق اتنا ہے تم یہ کہتے ہو نبی غیب کی قبر جانتے ہیں اور عمام نے ایسے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نگاہ ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا تم پہ کروڑو درو کیا بات ہے با 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 زندہ با زندہ با سبحان اللہ بھائی امام احمد رضا خان فاضل ابریلی آپ ان کی ذات سے اختلاف کر رہے ہو پڑھو اور انہیں سمجھو انہیں سمجھنے کی ضرورت ہے کوئی عالم پڑھا لکا آدم امام احمد رضا کی قابلیت اور ان کے کارناموں کا انکار نہیں کرتا جتنے انکار کرتے ہیں وہ سر سے لے کے پیر تک جاہل ہوتے ہیں پرنہ جو قابل ہوتا وہ جانتا کہ جس نے فتاو رضویہ کا خطبہ ایسا لکھا اس کا اپنا رتبہ کیسا ہوا تھا اے لوگوں نے حمد لکھی حمد لکھی اور نام سڑوا دیا بکری کا ایک گھنس بنائی کھانے کو دی دودھ ملائی لکھتا جاؤں پڑھتا جاؤں وہ کون ہے جس نے یہ حمد لکھی ہے بکری کا اے یاد آئی یار ہندوستان کی تعریف کرو تو تاج میں غلقی بات ہندوستان کی تعریف کرو تو لال قلا ہندوستان کی تعریف کرو تو اس کے مقامات جو ہیں بڑے بڑے ان کا تذکرہ گھوتا کہ جب رب کی حمد کر رکھے ہو تو تمہیں گائے پھینس دکھائی دے رکھی گے بکری کا تو دکھائی دے رکھا گے کیسے کرنی ہے ہم پوچھ بریلی کا امام سے انہوں نے حمد کا سلیقہ دیا اور کہا تھا وغی رب کے جس نے تجھ کو حمدن کرم بنایا ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا تجھے غمد غی قطایا تجھے غمد ہے نارے تکبی نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ سرکار تاجی شریع سرزمینِ کھنا گھوٹیا بریلی شریف باپ باپ کیا باپ بھائی میں پھر کہتا ہوں آپ سے موسیٰم آپ یہ جو اختلافات ہیں میں نے کل بھی یہ بات کہی تھی اور ضروری باتیں اس لیے کہہ جا رہا ہوں یہ فساد معلوم ہے کہاں سے شروع ہے جب سے نا اہلوں کو گدی پہ بٹھایا گیا نا انہوں نے نبی کے دین کی قدر نہیں کی جب سے نا اہلوں کو بٹھایا گیا تب سے نبی کے دین کی توقین ہونے لگی ورنہ خدا کی قسم صحابہ سے پوچھ دین کی کتنی اہمیت مصطفیٰ کے جانی ساروں سے پوچھو دین کیا ہے وہ تمہیں بتائیں گے وہ تمہیں بتائیں گے ایک ایک حدیث کے لیے کئی کئی سو میل پیدل سفر کرنے والے لوگوں کو پتھائے دین کیا ہے جلطی کہاں ہوئی یہ محلوم ہے آپ بھی کان کھول کے سنو یاد رکھیے گا کابل میں سارے دھوڑے نہیں ہوتے کچھ گدھے بھی ہوتے ہیں آپ نے گدھو کو بھی گھوڑا سمجھ لیا اور جو قوم گدھو کو گھوڑا سمجھ کے ان پر ریس لگاتی ہے وہ کبھی جیت کی آرہا ہے جو کوپریشن ہونے والا ہے گدھو پہ کوئی ریس لگائے گا گھوڑوں کی دھوڑ میں بھولتے کیوں نہیں آپ لوگ سمجھ رہے ہیں نا میری اردو کوئی گدھو پہ ریس لگائے گا اور اگر لگا لے تو جیتے گا کہ ہارے گا وہ لو ہارے گا نا تو کابل میں سارے گھوڑے نہیں ہوتے اگر کسی پشت میں ایک ولی ہو جائے تو سارے ولی نگی ہوتے ہیں کوئی ایک کتب ہو جائے تو سارے کتب نگی ہوتے ہیں کوئی ایک پیر ہو جائے تو سارے پیر نگی ہوتے ہیں یاد رکھئے گا خلافت شجرہ دیکھ کے نہ دو خلافت اولاد دیکھ کے نہ دو خلافت اگر دینی گھے قابلیت دیکھ کے دو اہلیت دیکھ کے دو پہلے دیکھو تو سکھی اس کا دل صاف ہے کہ نگی شریعت کے بارے میں کتنا جانتا ہے خدا کی قسم اگر وارث بنانا ہے تو اپنے لہو کے اپنی نسل کے اپنے پیٹے کو نہ بنا اگر وارث بنانا ہے تو مصطفیٰ کے سجدانشید کو وارث بنایا واہ 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 کیا بات ہے زنباد 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 صبح اللہ صبح بہت اچھے ہو گئی بھئی بہت اچھے ہو گئی اببہ پھیرتے چل مان لیا لاللہ کو بسن اللہ ہی نہیں آتی ہماری قوم نے اتنے ہاتھ چومے وہ سوچنے لگا اس وقت کا میں ہی خطب دکھے ہوں مشکوک ہو گئی اس کی ذات اپنے سامنے ایسے ایسے پیر گراؤنڈیڑ ہے اتنی داڑی رکھ کے ٹیل رہے ہیں تو ہماری قوم پہر چوم رہی ہے اتنے کمزور اعتقاد ہو گئے ہمارے کوئی بندہ میلہ لگا کے کہتا آ جاؤ گھر میں جھگڑے ہو رہے ہیں تو یہ گھوڑے کی پونچ کا بال لے جاؤ جھگڑے ختم ہو جائیں گے انگوٹھی ہیں بک رہی ہیں میلے مزاروں پہ جا کے دیکھو کیا کہے کہاں میاں بیوی میں محبت نقیق ہے تو یہ کالے گھوڑے کی نال کی انگوٹھی ہے اسے لے کے چلے جاؤں محبت ہو جائے گی کچھ لٹیرے بیٹھے گئے کہاں ساتھ تھاگے لپیٹھ لے محفوظ رکھے گا میری قوم پوچھنا چاہیتا ہوں آج چالیس فیصد نوجوانوں کے ہاتھوں میں دیکھو تھاگے گئے کانوں میں بندے گئے ہاتھوں کے اندر گھوڑے کی نال کی انگوٹھی آگئے میں تم سے پوچھنا چاہیتا ہوں جب چودہ سو سال پہلے اقراب اسم ربک اللہ دی خلق کے ذریعے تمہیں آگاہ کیا گیا تھا تب تمہیں یہی چیز دی گئی تھی کہ پیغمبر نے یہ کہا تھا گھوڑے کی پوچھ کے بال رکھو گے برکت ملے گی اس کی نال کی انگوٹھی پہنو گے برکت ملے گی نئی خدا کی قسم یہ تو گندہ اعتقاد ہے کہ گھوڑے کی پوچھ سے برکت ہو سکتی گئے میں پوچھنا چاہیتا ہوں جو قوم گھوڑے کے بالوں پہ اعتقاد کرے اپنے سجدوں پہ بھروسہ نہ کرے اس قوم کو تباہی سے قوم بچا سکتا گئے اگر پرباد ہو رکے ہو گھوڑے کی پوچھ کا بال نہ لا جا کر کہہ دنامہ خرید کے لا سورہ یاسین لے کے آ سورہ رغمان لے کے آ جب دنیا سو جائے قرآن لے کے بیٹھ جا کوئی سنے نہ سنے پرورتکار بھی سنے گا مدینہ کا تاجتار بھی سنے گا ہائے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ یا غوث یا غوث زندہ بات بہت اچھا بہت اچھا تاجو شریعہ بہت اچھا بہت سبحان اللہ زندہ بات زندہ بات میرے بھائی میں آپ ہی کے بیچ کہوں آپ لوگوں کے درمیان رہ کے پالا بڑا کوئی آزمان سے نہیں اترا دل دکھتا ہے دل تکلیف ہوتی ہے ایسا ٹاکو بن کے بیٹھے ہو یا پیر کا کام ہوتا ہے دل صاف کرنا نہ کہ جیب صاف کرنا نہ کہ دل صاف کرنا نہ کہ جیب صاف کرنا دل صاف کرتے تھے میرے مفتی آزم ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ پکڑ کے خدا سے ملا تھے تاجو شریعہ سبحان اللہ حق ادا کیا اقتدار حق ادا کیا مسنت پہ بیٹھنے کا خدا کی قسم آج بھی بریلی چلے جاؤ لوگ کہنے لگے دیکھو جی حالہ 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 دکھتے ہوں اندر کو چلتا ہی نہیں اندر کو چلتا ہی نہیں میں نے کہا تجھے کیا نہیں ملا وہ نے بنا جگہ جاؤ تائری ملتی ہے وہاں جاؤ پریانی ملتی ہے یہاں کیا یہاں تو کچھ پکتا ہی نہیں میں نے کہا اندھا ہے تو ایک ہزار بھوکوں کو جامیت الرزا میں صبح کھلایا جاتا ہے ایک ہزار کو دوپہر کھلایا جاتا ہے ایک ہزار کو شام کھلایا جاتا ہے یہ بھی مام احمد رزا کا ادارہ ہے یہ بھی انہی کلنگر ہے پھر اور آگے پڑ دیکھ منظر اسلام کے اندر ایک ہزار لوگوں کو دن پر میں منظر اسلام میں کھلایا جاتا ہے وہ تیرے یہاں تو کھانے وہ آتے ہیں جو دینے آتے ہیں لیکن خدا کی قسم بریلی والوں کا معاملہ دیکھو جامیت الرزا کے اندر کوئی لٹانے والا نقیق ہے کوئی نمدر پہ دینے والا نقیق ہے یہ کہاں سے آ رہا گا گے اور کون کھلا رہا گا گے تو سنو تیرے ٹکڑوں پہ پلے خیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جل کی آنکھ آئے کہاں چھوڑ کے صدقہ نارے تکبیر نارے رسالت فیدانے غوث آدم مسلکِ آلہ حضرت فیدانے سرکار تاجو شریع سرزمینِ کھنا گھوٹیا بریلی شریف اور ظہری کمیٹی بریلی کل بھی زندہ باد تھا آج بھی زندہ باد ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ باد زندہ باد زندہ باد رہے گا کوئی جھگڑے چلے اور یہ چھٹ پنجیاں یہ چھٹاں پڑھ کے یہ رتوے تولنے نکلتے ہیں وہ پہلے آیا وہ باد میں آیا سن پہلے کوئی بھی آیا حکومت کی کرسی پہ تو عجمیر والا ہی بیٹھا ہے اے شک کتنی بھی باد میں آیا لیکن عشق کا تاج میرا امام لے کے آیا سنے طرح کو اسے سمجھے سکتے اپنے اپنے مقام ہوتے ہیں میں تو ہی نہیں کر رہا کسی بزرگ کی سمجھانے کے لیے بتا دوں حالانکہ جنسبت خاک رب آلہ میں پاک ہے نا بھائی میں سمجھانا چاہتا ہوں حضور سے پہلے بظاہر آدم آئے چیش دانیان زکریہ یعقوب یوسف یہ سارے نبی پہلے آئے لیکن کہا کیا گیا سب سے پہلا میرا حبیب سب سے پہلا میرا حبیب ہے نبیوں کی عمرے دیکھو ساڑھے نو سو برس پار تک حضور بزاگر ترے سٹھ سال لیکن کیا کہا گیا ہے عمر اللہ کو برس کی تیری مگر تازہ شباب دے بھائی بھائی کس کو نہ پنا ہے اپنے آپ کو میں کہتا ہوں یکدر گیر محکم گیر ایک پکڑو مضبوط پکڑو ایک پکڑو مضبوط پکڑو ہوا چل گئی ہے جدر چمک دیکھئیے اب مدید پہلے پہلے کس کا تھا کہ اس کا ادھر کیوں آیا کہ آپ کا تو جواب ہی نہیں چھے مہینے نہیں گزرے پھر پیر بدل دیا لوگ عورت سے زیادہ پیر بدلتے جا رہے ہیں لوگوں کو کہیں سے فیضان نہیں ملتا کہیں سے نہیں ملتا میں نے کہا ایک پکڑ مضبوطی سے بگڑ بڑی چمک دمک میں نے زمانے میں دیکھی بڑے بڑے بزرگ بھی دیکھے لیکن خدا کی قسم آج تک میں نے کسی بزرگ سے نہیں کہا مجھے اپنا طالب کریں اس لیے کہ میں نے ہاتھ اپنا تھا جو شریعہ کے ہاتھ میں دیا تھا اگر اتنا کمزور سمجھتا تو دیتا ہی نہیں اور جب دے دیا تو بس دے دیا اب یہ ہاتھ کئی نہیں جانا ہے پیر میرا بھی کم نہیں پیر میرا بھی کم نہیں باتیں ہوتی ہیں شاعر بننے کے لیے آشق بننا پڑتا شاعر بننے کے لیے آشق بننا پڑتا کسی محبوبہ سے عشق کروگے تو غزل کے شاعر بنوگے مدینے والے سے عشق کروگے تو نات کے شاعر بنوگے اور یاد رکھئے گا عشق جتنا تگڑا ہوگا شیر اتنا ہی تگڑا ہوگا شیر اتنا ہی تگڑا ہونا ہے سب نے نا لیمٹ رکھی میرا امام نے کیا کہا لمیاتی نظیر و کفی نظری مثلے تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج دورے سرسو ہے تجھ کو شہے تو سراج آنا امام کہہ رکھے گئے خدا کی قسم پھر دیکھو کتنی گہرائی میں گئے کہنے لگے جب یہ عشق ہوتا ہے تو پھر آواز نکلتی ہے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ مجھا دے کی وہ آگ لگا ہے تو آپ بھی نا ہر چھٹے مہینے لوگوں کا ایک نظیر آج ہے کہ پیر وہی ہوگا جس کی دعا سے نا بھوت بھاگ جائیں پیر وہی ہوگا جو میری دکان کا ٹھیکہ لے کے بیٹھے کہ اپنے برکتی ہو نہیں پیر وہی ہوگا جو یہ کہہ دے تیرے بیجنس میں خیری خیر ہے کچھ بھی کر تو چاہیں ٹنڈی مار جا کے نو کلو کا ساڑھے نو کلو ٹھول کے دے کپڑے والے سے کہہ دے لمبی مار کیٹے تیری اندھا لگا اندھا بنا دے لائٹیں اتنی لگا کہ لوگوں کو چکچوند لگے دھوکے میں سستے کو مہنگا سمجھ کے لے جائیں خیر تیری ساتھ ہے مجھے ایک بات بتاؤ اگر رب ناراض ہے تو پیر دے دے گا نہیں دے سکتا نا تو تُو نے ستر لائٹ لگا کے اندھا بنا کے ساٹھ روپے میٹر کا کپڑا تین سو میں بیچ کے اللہ کاٹ دیا پیر نے دیکھا نہ دیکھا خدا تو دیکھ رہا ہے خدا تو دیکھ رہا ہے کہہ رہے ہیں پیر صاحب نے کہا یہ وظیفہ کرنا برکت ہوگی ٹھیک ہے جو کامل پیر ہوتے ہیں جو وظیفے بتائیں گے شک برکت ہوتی ہے برکت ہوتی ہے لیکن ذرا ایک بات بتاؤ پیر صاحب نے کہا کہ یہ سورہ رحمان روز پڑھنی ہے سورہ باقی کہہ شاب اس میں پڑھنی ہے شبت کے پیسے سے کھانا کھاؤ بیاز کے پیسوں سے بچوں کو پالو پھر پورا قرآن بھی پڑھ دینا برکت آئے گی برکت آئے گی بولیں برکت آئے گی نہیں آئے گی نا کیوں اس لیے کہ پڑھنے میں سب سے زیادہ اثر زبان کا ہوتا زبان کا ہوتا مرید کے چکر میں پیر صاحب کی بھی دعا دیں آئے حضور اللہ کے رکی اکسٹرہ بھی دو رہا ہے حضور بھی نہیں پوچھ رہے کدھر سے آیا لاؤ گئی بیسے صرف 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 اتنی سی یہ میری بات کو اگر کوئی پیر آپ کو غلط نہیں آپ غلط ہو سکتے بدلو مت اس لیے کہ پڑھا ہوگا بابا فرید گنجے شکر رہتی ایک راستے کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کچھ مدرسے کے طلبہ نکلے ہاتھوں میں نا مٹ کے لئے ہوئے تھے فرمایا کدھر جا رہے ہو کہا حضور دور چشم آئے پانی لانا ہے کہا کوئے سے کیوں نہیں بھر لیتے کہا حضور اس کا پانی بڑا گھار آئے یہ آنے ہی جاتا ہے فرمانے لگے ارو برطن ابھی ہم دو منٹ میں میٹھا کر دیتے ہیں ابھی دو منٹ میں میٹھا کر دیتے ہیں بچوں نے جلدی جلدی بھرا مدرسے کے بچے تھے حضرت بھی فرمانے لگے اتنی دور جاؤ گے وقت ضائع ہوگا اتنی دیر کتابوں میں دوگے تو علم بڑھے گا لاؤ جلدی سے برطن رکھے نکال کے بھرا آپ نے قلواللہ شریف پڑی دم کر دیا کہا لے جاؤ استاد کہنے لگے بڑی جلدی آگے کہا حضور آج کوئے سے لائے ہیں کہا چشمے پہ کیوں نہیں گئے کھارا پانی بھر لائے کہنے لگے میٹھا ہے کہا کون کب سے میٹھا ہو گیا کہا کون تو میٹھا نہیں ایک بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ وہاں نہ جاؤ یہیں سے بھر لو ہم نے بھرا انہوں نے قلواللہ پڑھ کے دم کیا سارا پانی میٹھا ہو گیا تو استاد کو بھی چربی چڑی تھی کبھی کبھی سارے استاد نہ تھا جو شریعہ بنتے ہیں لیمٹ میں رہا کرو لیمٹ میں سب کی اپنی حدیں اور اپنی پرواز ہوتی ہے کہ ہوا کبھی ہنس کی چال نہیں چل سکتا ہے خیال رکھا کریں استاد کو چڑی چربی کہنے لگے کیا ہوا کلواللہ تو مجھے بھی آتی ہے لاؤ بھرو پانی بچوں نے ایک ساری برتن بھر کے رکھ لی پیر صاحب نے وہ استاد صاحب نے نہ صبح تک کلواللہ پڑھ کے پھو 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 ایک کھڑا تو کیا ایک گھوٹ میٹھا نہ ہو سکا صبح اٹھے بابا پھر وہیں بیٹھا ہے جا کے کہنے لگے حضور آپ نے کیا پھو پانی پھے کے پانی میٹھا ہو گیا آپ نے فرمایا میں نے کلواللہ شریف پڑھی تھی سورہ اخلاص پڑھ کے دمکی کہنے لگے حضور یہ تو میں نے بھی پوری رات پڑھی ہے مٹکہ تو کیا ایک گھوٹ پانی میٹھا نہ ہو سکا مسکرہا کہ مرد قلندر نے کہا تھا مولانا قرآن تو وہی ہے لیکن پڑھنے کے لیے زبان بھی بابا فرید والی ہونے چاہیے تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس نے صحیح بتایا ہم سے عمل نہیں ہوا کدھر چاہا ادھر ہاتھ بڑھا دیا یکدر گیر محکم اتنا ضرور کہوں گا فیصل سوچ سمجھ کے کیا کرو ہاتھ ایک بھال کے دیا کرو یہ بنایا ہوا گئے کہ واقعی بنا ہوا گئے خیال کیا کرو لیکن نہیں ہم تو اس میں ہی لڑ گئے اس میں ہی لڑ گئے مداری کہتا میرا پیر آلا رزوی کہتا میرا پیر آلا قادری کہتا میرا پیر آلا یہی کرتے رہو گے ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا میں تو سید بھی ہو مرزان بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ کو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو مجھے کیا کرو مسلمان بھی ہو مجھے کیا کرو سبسل